ناظرین کی خدمت میں سلام و عداب آپ دیکھ رہے ہیں وائی صف لداخ آج منگل ہے فروری کے تیرہ اور شعباند کے دو تاریخ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید حاشمی رزوی حاضر خدمت ہوں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائی صف لداخ ایگزیکیٹیو کانسلر پبلک ہیلت انجینئرین سیاحت و ریوینیو کرگل کچو محمد فیروز نے آج پشکم گاؤں کا تفصیلی دورہ کر کے ترقیاتی سرگرمیوں کا جائز آ لیا جس دوران مختلف عوامی وفود سے ملاقات کی ان کے ہمراہ چیف ایگزیکیٹیو آفیسر کرگل ڈیولپمنٹ آثارٹی اسسٹنٹ کمیشنر ڈیولپمنٹ کرگل اسسٹنٹ پروگرام آفیسر آئی سی ڈی ایس کرگل ایگزیکیٹیو انجینئر آئی این ایف سی پی ایچ سی آر این بی پی ڈی ڈی پی ایم جی ایس وائی کے ڈی اے تحضلدار کرگل کے علاوہ دیگر متعلقہ افسران موجود تھے اس دوران پشکم کے مختلف عوامی وفود سے ملاقات کی جہاں لوگوں نے مختلف مسائل و مطالبات سے آگاہ کیا جس کو ایسی کا چو محمد فیروز نے بغور سنا اور ان مسائل کو حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کا یقین دلایا دسٹرک موٹر گراج لہ نے سوموار کو ایک روزہ تربیتی سیشن کا احتمام کیا جس میں ابتدائی طبیعی امداد کی مہارتوں کو بڑھانے اور گاڑی چلانے کے دوران سڑک کی حفاظت کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی گئی اس تغریب کا مقصد سرکاری ڈریوروں کو ہنگامی حالات میں مؤثر طریقے سے اہم معلومات اور ٹکنیکیوں سے آراستہ کرنا تھا اس موقع پر ڈاکٹر جگمت وانچک اور محکم سہب کے ماہرین نے ابتدائی طبیعی امداد کے طریقے کار ہنگامی حالات کے دوران جان بچانے کے طریقے کار پر روشنی ڈھالی اس دوران روڈ سیفٹی کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا اس موقع پر ڈپٹی سپرنٹینڈن آف پولیس محمد باقر اور ٹرافک ڈپارمنٹ کے انسپیکٹر پرویز احمد بھی موجود تھے انہوں نے روڈ سیفٹی کے اہم پروٹوکولز حادثات کو روکنے اور عوامی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ذمہ دارانہ ڈریونگ کی عادت کی ضرورت پر زور دیا ڈپٹی کامیسنر لح سنتوش سکھا دیوے نے لح میں پولنگ اسٹیشنوں تگرسائی نقشہ سازی اور حساسیت کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ کی صدارت کی جس دوران ذلے لح کے اندر ستر سے اسی اہم پولنگ اسٹیشنوں کی موجودگی کو اجاگر کیا ان سٹیشنوں کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے اہم پولنگ سٹیشنوں کی شناک کے لیے الیکشن کمیشن آف انڈیا کے معیار کا خاکہ پیش کیا میٹنگ میں ایس ایس پی لح ایسسٹن کمیشنر لح تمام سب ڈیویجنل مجسٹریٹ چیف ایڈوکیشن آفیسر الیکشن آفیسر ایگزیکیٹیو انجنر پی ڈیوڈی ایگزیکیٹیو انجنر پی ڈی ڈی ایگزیکیٹیو انجنر پی ایچ سی تحصیل دار اور تھانوں کے ہاؤس آفیسر موجود تھے ڈسٹرک ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی کرگل نے انڈین آرمی امام خمینی میورل ٹرس کے زیلی تنظیم بسیجی رضاکار ہیلت ریوینیو میگنیکل آئین ایف سی یوٹی ڈی آر ایف فائر این ایمرجنسی سرویس اور دیگر محکموں کے ساتھ مل کر دراس سب ڈیویجن کے گاؤں کھربو میں ایک منی موک ڈل کا انعقاد کیا مشق کا مقصد جلے میں آفات سے نمٹنے کے لیے تیاریوں کو بڑھانا تھا تاکہ ضروری مہارتوں سے آگاہ ہو سکے اس دوران فوج کی جانب سے برفانی تودے پر ایک فرضی مشق کی بھی نمائش کی جبکہ بلاگ میڈیکل آفزر دراس نے آفات کے دوران سی پی آر کے متعلق بھی آگاہ کیا لداخ پولیس کی جانب سے موصولہ ٹرافک پلان کے مطابق آج تیرہ فروری بروز منگل کو کرگل سے سرنگیر کی طرف مقررہ وقاد میں چھوٹے گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی جبکہ کرگل زنسکار سڑک پر تمام قسم کی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت کم سے کم منفی دس اشارہ ساتھ ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اسی طرح لے میں درجہ حرارت منفی ناو اشارہ ایک ڈگری سنٹی گریڈ اور زنسکار میں کم سے کم منفی اٹھارہ اشارہ آٹھ ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اب پیش ملکی اور غیر ملکی خبریں پتنا سے میڈیا ذرا کے رپورٹ کے مطابق بیہار اسمبلی کے اجلاس میں نتیش حکومت نے ایک سو انتیس ووٹوں کے ساتھ اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا جبکہ مخارفت میں کوئی ووٹ نہیں ڈالا گیا کیونکہ اپوزیشن کے ارکان نے ایوان سے واک آؤٹ کر لیا اسمبلی میں فلورٹیس سے پہلے حکمران اور مخالف دڑے کے لیڈران کی زوردار تغرینیں بھی ہوئی پھر جب فلورٹیس کا وقت آیا تو اپوزیشن نے واک آؤٹ کر دیا جب ووٹنگ ہوئی تو نتیش حکومت کی حمایت میں ایک سو انتیس ووٹ پڑے اس طرح بیہار میں نتیش کمار کی قیادت والی نئی حکومت نے اقتدار حاصل کرنے کے پندرہ دن بعد پیر کو ایوان میں اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے کانگریس کے صدر ملک ارجن کھرگے نے آج کسان کی تنظیم کے دلی چلو آندولن کو مدد نظر رکھتے ہوئے اپنے ایکسپوس میں کسانوں کی حمایت کرتے ہوئے لکھا کہ موڈی حکومت نے گزشتا دس سالوں میں کسانوں سے کیے جانے والے وعدوں کو پورا نہیں کیا اور کسانوں کی آواز دبانے کی کوشش کی یقین دہانی کی کہ کانگریس کسانوں کی برپور حمایت کرے گی عام آدمی پارٹی نے کہا کہ ایک زمانے میں برطانوی حکومت مجاہدین آزادی کے مطالبے کو کچلنے کے لیے تمام حدیں پار کر دیتی تھی اور آج مرکزی اور ہریانہ کی بی جے پی حکومت کسانوں کو کچلنے کے لیے سٹکوں پر کیلے ٹھوک کر اور دیواریں چنوا کر ظلم کی تمام حدیں پار کر رہی ہیں عام آدمی پارٹی کے دلی ریاستی کنوینر اور کابینی وزیر گوپال رائے نے پیر کو ایک پریس کانفرنز میں کہا کہ ہمارے ملک کو زراد پردان ملک کہا جاتا ہے کسانوں نے اپنے مطالبات کے لیے منگل یا نے تیرہ فروری کو دلی مارش کا اعلان کیا ہے اس کو روکنے کے لیے مرکز میں بیٹھی بی جے پی حکومت کی ہدایت پر ہریانہ کی بی جے پی حکومت انگریزوں سے زیادہ آمیرانہ رویہ اپنا رہی ہے اور کسانوں کو روگنے کے لیے وہ تمام حرب اجتعمال کر رہی ہے جو غلاموں کے دور کی یاد تازہ کر رہے ہیں کسانوں کے احتجاج کے پیش نظر دلی میں بارہ مارش تک تمام بڑے اجتماعات پر پابندی لگا دی گئی ہے دلی پولیس نے بھی پورے دار الحکومت میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے دلی پولیس کمیشنر سنجے اروڈا کے جاری کردہ حکم کے مطابق قومی راجدہانی میں ٹریکٹروں کے داخلے پر بھی پابندی ہے دگے میں زبردست بارش اور چالہ باری کے باعث سٹکیں جیل میں تبدیل ہو گئی ہیں اور عوام کو مشکلات کا سامنا ہے پولیس نے عوامی تحفظ کے لیے خصوصی الٹ جاری کیے ہیں یہ سیفٹی الٹ پیر کو توفانی بارش کی پیشگوئی کے بعد جاری کیے گئے ہیں موسمیاتی مرکز کی پیشگوئی میں بتایا گیا ہے کہ پیر کے دن دبے اور اس کے طول عرص میں شدید توفانی بارش کا دن ہے اس لیے شہریوں کو اپنے تحفظ کے لیے خصوصی احتیاط کی ہدایت جاری کی گئی ہے لبنان اور مقبوضہ فلسطین کی سرحد پر لڑائی روگنے کے فرانس کے مجووزہ منصوبے پر رد عمل کا اصحار کرتے ہوئے حزب اللہ کے ایک اہددار نے کہا کہ وہ سرحدی صورتحال پر تب تک بات نہیں کریں گے جب تک غزہ پر حملے مکمل طور پر بن نہیں ہو جاتے نیوجی ایجنسی کے مطابق ریٹر نے منگل کی صبح خبر دی ہے کہ فرانسیسی حکومت نے لبنان اور مقبوضہ فلسطین کے درمیان سرحد پر جنگبندی کا منصوبہ پیش کیا ہے خبر رسان ادارے رویٹر کے مطابق اس منصوبے میں مقبوضہ فلسطین کے ساتھ سرحد پر لبنانی فوج کے پندرہ ہزار دستوں کی تائیناتی اور حزب اللہ کے مجاہدین کو سرحد سے دس کلومیٹر کے فاصلے تک واپس بلانا شامل ہے یہ تھے اب تک کی خبریں مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھ ہی بل آئیکن دبانا نہ بھولیں یہ تھے اب تک کی خبریں مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی